نیٹو اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پورا طریقہ سے سوویت یونین پر جیت حاصل کر لیں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ یورپ کے گدی پر اکیلے راج کریں اور اکیلے پیٹھیں یہ کوٹیشن ہے ویلیڈیمیر پوٹین کا یہ تب دیئے تھے انہوں نے جب کول وارڈ چل رہا تھا اور سوویت یونین خاتمے کے طرف جا رہا تھا تب یہ کوٹیشن ویلیڈیمیر پوٹین نے دیا تھا تو اگر دوستو ہمارے چینل پر آج ہم لوگ پڑھیں گی نیٹو کے پارے بھی نیٹو کس اورگنیزیشن کا نام ہے اس میں کتنے کنٹریز ہے اور آکر ویلیڈیمیر پوٹین نے کوٹیشن کیوں دیا تھا کہ امریکہ اور نیٹو یورپ کے اکیلے راج کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ سوویت یونین پر ختم آخر یہ بلنے کا ریزن کیا تھا اور آج سوویت یونین تو ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی نیٹو کیوں آج بنا ہوئے کیوں امریکہ نیٹو کو ایکسپینڈ کرتے جا رہا ہے تو دوستو نیٹو ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر میسہ کسی نہ کسی ٹاپک پہ اور کسی نہیں کسی دین نیوز پہ رہتا ہے کوئی بھی دین ایسا نہیں گیا ہوگا یہاں پر نیٹو سے لیٹیڈ کوئی نہ کوئی نیوز پڑھنے میں یا آپ کا نظر سے نہیں گزراؤ تو نیٹو بہت ایک ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کا بارے میں جاننا ضروری ہے ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کے لیے بھی ہے اور جو اگر کمپیٹیشن کا تیاری کر رہے ہیں ان لوگ کے لیے بھی ہے تو آج ہم لوگ کمپیٹ جانیں گے پورا نیٹو کے بارے میٹو کیا ہے اس کا کتنا ممبرز کنٹریز ہے وہ کیسے کرے کام کرتے ہیں اس کا کیا آرٹیکلز ہے آکر وہ اتنا پاورفول اتنا مجبود آرگنیزیشن کیوں ہے تو یہ سب چیز کے بارے جانیں گے اور اسے کیسے کر کے یہ آرگنیزیشن بنا یہ سب چیز کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے پڑھیں گے تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ دیکھیں نیٹو کا فول فارم ہے نور ایٹلانٹک ٹریٹی اورگنیزیشن اور اس کا سپنا اندیس و انچاس میں یو ایسے کیاریڈا اور بھی کئی انے پچھمی یورپین دیسوں کے دوارہ بنایا گیا تھا ملدب جب نور ایٹلانٹک ٹریٹی اورگنیزیشن اندیس و انچاس میں جب بنا تب اس کا میمبر یو ایسے کیاریڈا اور کچھ پچھمی یورپین کنٹریز تھے جنہوں نے میل کر یہ نیٹو بنایا اس کا مقصد تھا کہ ایٹلانٹک ٹریٹی آپ دیکھیں سکتے ہیں ایٹلانٹک ٹریٹی کا ایسٹ اور ویسٹ سائٹ آپ کا جاگر ایسٹ سائٹ میں آپ کا جاگر یورپ پتھتا ہے اور ویسٹ میں آپ کا جاگر نورت امریکہ پتھتا ہے نورت امریک کے کینیڈا ہو گیا اور یو ایٹل ایسٹیٹ ہو گیا تو اس آرگنیزیشن کا مقصد تھا کہ جو ایٹلانٹک ٹریٹی کا ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائٹ پہ امن سانتی کھایا مرہے یہ ایک ملیٹری پیکٹ ہے یہ جتنا بھی میمبر کنٹری ان لوگوں کے بیٹ میں یہ ایک ملیٹری پیکٹ ہے لیکن مقصد تو تھا کہ دونوں طرف سانتی بنا رہا لیکن سانتی کس سے سانتی چاہیے تھے کون ہے جو ان لوگوں کے لئے خطرہ تھا تو جب ورڈ وارڈ ٹو ختم ہوا تھا اس ٹائم دو سپر پاور بن کر سامنے آئے ایک تھا یورنائٹیٹ اسٹیٹ اور ایک تھا سوویٹ یونین اور دونوں کا ایڈلوجی بہت حد تک بہت کیا دونوں اپوزیٹ ایڈلوجی کو فالو کرتے تھے ایڈلوجی سپورٹر تھا فلڈ کپٹیلیسٹ کا اور دیموکریسی کا اور جو سوویٹ یونین ہے وہ دیٹرشپ کو زیادہ پروموٹ کرتا تھا اور خاص کر ان لوگ کمیونیسٹ ایڈلوجی پہ بلیپ کرتے تھے تو کمیونیسٹ اور کپٹیلیسٹ یہ دونوں اندوسرائی کا سمجھنے دسمان ہے اسی طریقہ سے امریکہ اور سوویٹ یونین بھلے ان لوگ ورڈ وار ٹو میں ایک ساتھ تھے اس کا بہت ساری ریزیں ہیں کبھی میں آپ لوگ ورڈ وار کا بارے بتاؤں تو بتاؤں گا کہ دونوں کا ایڈلوجی الگ ہوتے میں بھی ان لوگ نے ایک ساتھ ورڈ وار میں کیوں ساب میل ہوئے لیکن آج ہمارا وہ ٹوپک نہیں ہے آسف یہ جانے گے کہ دونوں کا ایڈلوجی الگ تھا اور دونوں یہ دنیا کا سپر پاور بننا چاہتے تھے جس کا ویسے ان لوگ نے کیا کیا اپنا ایکسپینسن سنو کر دیا تو یوروپ میں امریکہ بنیز پر اگر آپ کمپیر کریے تو یوروپ کس سے نزدیک ہے یوروپ نزدیک ہے رشیہ سے جاتا اور یوروپ میں رشیہ کا کچھ حصہ پڑتا بھی ہے تو یوروپ پہ زیادہ آسانی سے قبضہ رشیہ کر سکتا ہے ان کمپیٹ ٹو یوریٹیٹ اسٹیٹ تو یوروپ پہ کنٹرول چاہیے تھا اور یوروپ کبھی بہت ایسا کنٹری تھے کہ فرانس ہو گیا جرمنی اسٹم تو جرمنی دو پارٹ میں پوبر چکا تھا اسٹو اور ویسٹ جرمنی جو ویسٹ جرمنی تھا وہ بیلجیم ہو گیا بہت سارے اسکانٹری نیوین کنٹری ہو گیا تو ان لوگ چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملیٹری آرگنیشن یا ملیٹری پینٹ ہو تاکہ جو ورلڈ وار میں جو ہوا جو جس طرح سے ہلٹر نے اٹیک کیا اور پورا یوروپ کو برباد کر دی ایسا فیوچر میں نہ ہو اور ایسا ملیٹری ایک مجبود ملیٹری پینٹ بنی جو فیوچر میں کوئی بڑا جو وار کا ڈر ہے وہ ڈر سے ہم نے بچ سکے اور یوروپ سر سے برباد نہ ہوتا ہے اس کے لیے خاص کا جو ویسٹرن یوروپ ہے اگر یوروپ کو بانٹ دے اسٹ یوروپ اور اسٹ یوروپ تو جب ورلڈ وار ٹو ختم ہوا تو یوروپ دو پارٹ میں پٹا ہوا دو پارٹ مطلب دیکھئے جاتر جب ورلڈ وار ٹو ختم ہوا تو جب ورلڈ وار ٹو ختم ہوا نازی زربانی کو دب ہار ملا تو کیا ہو گیا تو یوروپ کو دو سپر پارٹ نے آپس میں بانٹ لیا بانٹا مطلب کہ ان در سنس ایسا نہیں کہ بانٹ لیا کہ انہوں نے کوئی اپنا اصطرت بنے تھا ایسا نہیں ہے مطلب کہ دو سائٹ میں اسٹ اور ویسٹ یوروپ میں اسٹ یوروپ میں جیادہ پروہ ہو تھا اگر سویت یونین کا یعنی آج کا جو رسیہ ہے اسے پہلے آج کا رسیہ ہے تو سویت یونین کا سمجھ لیا کہ یہ سسسے سر مانا جاتا لیکن اس طب میں بہت ایسا آج کا جو سنٹللیشن گھن کے در اکر آغستان لگستان کرکستان پولنین چکو سلافہ کیا تو یہ سب جو تھا یہ سب کس کا پارٹ ہے یہ سب پارٹ آپ کے سویت یونین کا تو بات یونائٹیڈ وارڈ وار ٹو کا ہے جب ختم ہو گیا تو ویروپ دو پارٹ میں بڑھ گئے امریکہ کو ڈر تھا کہ یہ سٹللائٹ اسٹی آسے آسے کر پورا یورپ پر کبزے کرنا نہ سن کر دے تو انہوں نے چاہی جیا ایک انہوں کو ڈر تھا اور اس کا ڈر تحت ہی ایک آرگنیزشن بنہا لیکن اس کا پیشے بہت بڑا کہانی جو آج ہم لوگ جانے ہیں تو مین مقصد تھا سویت یونین کی اگنس پروٹیکشن دینا تو وارڈ وارڈ وارڈو کے سپورٹ کرے اور پھر سے مجبوت کرے تو وہ بڑا بھائی کون نظر ہے وہ بڑا بھائی تا ہے یونیٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ اور یو ایسی کو بھی ڈر تھا کی سوویت یونین کا پرابہ ویسٹر یورپ پہ نہ پڑے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ ہمارا جو ایڈیلوہی وہ پورا تریقہ سے ختم نہ ہو جائے اور یونیٹیڈ سٹیٹ کا جو ایک سپنا ہے تو ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے سگریٹی آف سٹیٹ جارڈ مارسل نے ایک پروگرام کو پروپوز کیا یہ نیٹو بندی سے پہلے ایک پروگرام لانچ کیا یورپ کا حالات کو دیکھتے ہوئے یورپ کو ڈیفلپمنٹ کے لیے ابھی ان لوگ نے ترشیہ کو پورا طریقہ سے نیچ ہٹا ہے ابھی سلیپ پروپوزل یہ رکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کو کرنا ہے یورپ کو دوارہ سے مجبود کرنا ہے یورپ کا ایکنومی کو پھر سے دوارہ سے مجبود بنانا ہے نے ایک پروگرام پروپوز کیا جس میں یہ تھا کہ یو ایسے کو لارڈ سکل ایکنومی اسسٹین ویسٹرن یورپ کو دینا چاہیے خاص کر پورا یہ یورپ کو دینا چاہیے اس پلان کو یورپین ریکاوری پلان یا مارچل پلان بھی کہا جاتا ہے اور اس پلان میں ایکنومی ساہتہ کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز میں کوپریشن ہونا چاہیے یہ بولا گیا چاہے وہ ملیٹری کوپریشن یا اور بھی کئی ترے کا کوپریشن ہو جب یہ پلان سوویئر یونین کے سامنے رکھا گیا کہ آپ اسٹرن یورپ پہ تو آپ کو پربا ہوئے تو آپ اسٹرن یورپ کو مدد کر لیے ہم اسٹرن یورپ کو مدد کرتے ہیں مدد مل کے کرتے ہیں پورا یورپ میں مدد تو رکھا گیا سوویئر یورپ کی آپ بھی مدد کری یورپ کا تو اور ہمارا الائی بن جائیے تو سوویئر یونین نے کل کر دیا بنا کر دیا اور سوویئر یونین نے اپنا سارا سیٹلائٹ اسٹریٹ اپ اسے بھی بنا کر دیا کہ آپ کو یہ مارسل پلان پہ سامنے نہیں ہونا ہے جب در آ دیا جو بھی اسٹرن یورپ کو جو بھی کنٹری عدین تھا سوویئر یونین کا اس کو در آ دیا کہ آپ کو یہ مارسل پلان کا حصہ نہیں بننا ہے اور یہی سے ساتھانے لگا اور اپنا اسٹیٹو کو بھی بچانے کا چندہ انہیں ستانے لگا اور یو ایسے تو یورپ پر پہلے ہی مہربان کی تھا کیونکہ اس کا اپنا مقصد تھا کہ وہ پورا طریقہ سے پورا ورلڈ پر کنٹرول کر سکے اس لیے اسے یورپ کا ضرورت تھا اسے یونینٹیڈ ڈیسٹوٹ آف اماریگا کو تو گریس میں سیویل وار چل رہا تھا ترکی کے ساتھ یورپ کا کنفلکٹ تھا ہی پہلے سے تو یہ سب کو دیکھتے ہوئے یونینٹی کا پریسیڈن ہیری ایسٹ ٹرومت نے ایکنومک ساہیتہ کے ساتھی ساتھ میلیٹری ساہیتہ دینے کبھی نینے لیا نہ کی ویسٹرن یورپ کو بلکہ ہر اس نشن کو جسے اجادی چاہیے کلونیل پاور سے تو چکو سلوکیا میں سووییٹ یونین کے دوارہ کیا گیا تکتہ پلٹ نے کمیونیسٹ پاور کو جرمانی کا بورڈر پر لاکر کھڑا کر دیا تو ایک ایفینٹ ہوا تھا چکو سلاوو آکیا میں کہا تھا سووییٹ یونین نے کیا کیا اپنا نوائندہ لوگو بھیجا مذہب کہ اپنا سپورٹر لوگ تھے ان کا تحت ان لوگ کو مدد کیا اور چکو سلاوو آکیا میں تکتہ پلٹ کر دیا چکو سلاوو آکیا میں تکتہ پلٹ کرنے کے ساتھ کیا ہوا جرمانی کا بورڈر پر کیا ہو گیا سووییٹ یونین آگیا اور اپ نزدی آ چکا تھا پھر اسو کو یہ بھی چندتہ ستا آگی رہا تھا کہ اٹیلی میں جو چھنا ہوا تھا اس میں بھی کمیونیسٹ کو اچھا مص سے ووٹ ملا تھا اسی دور میں اٹیلی میں بھی اپ کجھا کر الیکشن ہوا تھا تو اس ٹیم میں الیکشن جا ہوا تھا وہاں پر کمیونیسٹ کو اچھا سپورٹ مل رہا تھا یہ سب کارن تو تھا لیکن سب سب سامس ست جرمانی ووال وار 2 کے پاس جرمانی دو پارٹ میں بات دیا گئے تھا جرمانی کو ایک کو ایڈمنیسٹر USA کر رہا تھا جو ویسٹر جرمانی کھلائے اور ایک پارٹ کو سووییٹ یونیون سوویٹ یونیون کے پریمیر جو سب سٹیلین نے ویسٹر جرمانی سالف کرنے کے لئے ویسٹ برلین کا بلوکیٹ کر دی بلوکیٹ بیچ میں تھا بلوکیٹ کر دیا ویسٹ بلوکیٹ کو ایڈمنیسٹر USA بریٹیس اور فرنج لوگ کنٹرول کر رہے تھے جب بلوکیٹ ہو گیا تو ان لوگ کا مدد بھی آنا بلوکیٹ بلوکیٹ کو بیچ بلوکیٹ 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 فرانس اسے کیا کہا بلوکیٹ کرسیز کا جاتا اور USA اور سوویت یونین کا چھپا دوسمنی کو بھی سامنے لاتے تو کیا ہوا جب بلوکیٹ ہو تو اس سے پورے دنیا کو سمجھ میں آئی جا کہ سویت ڈیوار میں نا اُلچ جائے تو USA نے کہا کیا برلین کا سائطہ کے لیے ایئر لیفت کے ایئر لیفت کا جانی ہے برلین کا سائطہ کیا برلین کو مدد پہنچانے لگے ضرورت کا سامان برلین تک پہنچایا گیا یعنی کیا کیا برلین تک جو ضرورت کا ساندہ ایئر لیفت کا تھو انہیں مدد پہنچایا گیا تو اب USA چاہتا تھا کہ ویسٹرن ایرو کو ساتھ مل کر ایک بلوگ بنایا جائے جو سوویئر یونین کو کانٹر کر سکے اور ویسٹرن ایرو کو بھی ایک پرمنینٹ سیکریٹی سالوشن چاہیے تھا کہ انہیں بڑا بھائی جو انہیں سوویئر یونین سے جو ڈر ہے وہ در سے بھی انہیں باہر نکالے کوئی تو یوروپ میں بڑھتا تناہ اور سیکریٹی کنسن کو دیکھتے ہوئے کئی ویسٹرن ایروپ کانٹریز کا ریپریزنٹیٹی ملے اور ایک ملیٹری آلائنس بنا لیا ابھی U.S.S. نے سامنے ابھی کچھ ویسٹرن ایروپین کانٹریز ملے اور اپاس میں ایک ملیٹری آلائنس بنا لیا جس میں کون تا گریٹ بریٹین فرانس بیلجیم دین ایدال لینڈ لیکزمبر ان لوگ نے مل کر کہا کہ مارچ انیس سوٹالیس میں بیلجیم کے کیاپٹر بروسل میں ایک سندھی سائن کیا جس کا نام تھا بروسل ٹریٹی اس ٹریٹی میں یہ لکھا تھا اگر میمبر کانٹریز میں کسی کے اوپر بھی اٹاک ہوا تو باقی جو میمبر کانٹریز سے وہ اس کو بچانے کے لیے سارا کانٹریز اس کا مدد کریں یعنی کہ ایک کانٹری پہ اگر آگا ہے اٹاک ہوتا تو جترہ بھی میمبر کانٹری وہ بھی اس پر اٹاک کر دے گا اسی سوٹالیس نے ایک پیس ٹائم ڈرافٹ لایا جس میں بتایا گیا کہ ملیٹری سپنڈنگ کو بڑھایا جائے گا اور یہ بھی بولا گیا کانگریز کے سامنے ٹومن ایمیسٹریز نے یہ بات رکھا کہ یورپ کے ساتھ ملیٹری آلائنس بنانے کا اوپر ویشار کرنا چاہیے اکنومنگ آسسٹنٹ ہم لوگ یورپ کو دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے ملیٹری آلائنس بھی بنانا چاہیے مائن 1948 میں ریپبلکن سینیٹر آرثر ایج فینڈر وینڈن برگ نے ایک ریزولیوشن پروپوز کیا جس میں USA پریسیڈنٹ کو یہ صلاح دیا گیا کہ انہیں ویسٹرن ایورپ کے ساتھ ایک سیگریٹی ٹوٹی سائن کرنی چاہیے جسے ینیٹیڈ نیشن چارٹر بھی مانے لیکن یہ چارٹر سیگریٹی کانسیل سے بہار ہونا چاہیے کیونکہ سیگریٹی کانسیل میں سویل انیان کا پاس ویٹو پاور تھا سیگریٹی کانسیل میں اگر یہ پرستاول آیا جائے ایک آلائنس بنانے کا تو ہو سکتا ہے کہ یعنی سویل انیان کا کرنے ویٹو کر دے اور یہ آلائنس کا بھی بند نہ سکے تو ویڈر ورکس آلوشن کو پاس ہو گیا اب نیگوشیشن شروع ہو گیا اب تو یہ ان لوگ مان گے چلو اب بنا نہیں آلائنس بنائے لیکن اس میں کیا ٹرمس اور کنڈیشن ہوگا اب اس پر ڈسکسن شروع ہو گیا نیگوشیشن شروع ہو گیا نورٹ آلائنٹک ٹریٹی میں کیا کیا پروادھان تحے گا کئی مہینے صرف ٹرمس اور کنڈیشن کے اوپر ڈسکسن چرا بحث چلتا رہا یو ایس تو چاہتا تھا کہ انٹرنیشنل آلائنس بنے لیکن ٹریٹی کا جو ورڈنگ تھا اسے یو ایسے سنتوس نہیں تھا وہاں سارا ٹریٹی میں ایسا ورڈنگ تھا جس سے یو ایس کا انٹرنیل سیکیورٹی پر ڈر تھا یا ہو سکتا تھا کہ یو ایس کا لوگ اسے نہ مانے ویسٹرن یوروپ کنٹریز یہ چاہتی تھی کہ جب بھی کبھی ان پر اٹاک ہو تو یو ایس فوراں ان کا مدد کے لیے ڈاڑ کار آ جائے یہی ایک سمیدانی بہت بڑا ورڈنگ تھا جس کو ایسے یو ایس ڈر تھا کہ اگر پیکٹ میں کود گیا اگر مان لے کبھی کوئی بڑا وار ہو گیا تو پھر مجھے ادھنا پڑے گا ہو سکتا ہے بات میں دکھا جائے لیکن یو ایس کے سمیدان کے انوسار وارڈ ڈکلیٹ کرنا ہے کی نہیں وارڈ ڈیسیزن یو ایس کا پریسیڈن نے یو ایس کا کانگریز لے دا تھا تو یہ اسی نیے شروعاتی دور میں ویس کودنے سے در رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ جو بات ہے کہ ایک کپر اٹاک ہو سب بچانے کے لیے آئے گا تو یہ بات تو یو ایس کا پریسیڈن اکیلا نہیں لے سب تا کانگریز کا سامنے رکھنے پڑے گا کانگریز پھر وارڈ ڈیسائیڈ کریا کی وارڈ ڈیگلیٹ کرنا چاہیے کی نہیں ڈیگلیٹ کرنا چاہیے نوکہ اسے چلتا رہا ٹریٹی کا ہر ورڈنگ کو ویسٹار سے ڈسکرائب کیا گیا تاکہ فیشر میں کوئی سمجھ سے نہ آ جائے یورپ نیشن کو لارڈ اسکل میٹری اچھ اسٹین چاہیے ہی تھا تاکہ یورپ دوبارہ سے کھڑا ہو سکے اور یورپ کا ڈیفینز مضبوط بنے ہر ایک یورپین کانٹری انڈیویجوال گرانڈ چاہتا تھا یورپ سے مضبوط چاہتا تھا کہ ہمیں ایک الگ سے گرانڈ ملے لیکن یورپ نے کنڈیشن نہ دیا اگر آپ کو گرانڈ چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا ایک جوسرا کا مدد ایک جوسرا کو آڈینیشن کرنے پڑے گا جو کنٹری بروسل ٹریٹی سائن کیا تھے وہ اور نیا کنٹری کو ایٹ کرنے کی فیبر میں نہیں تھے مضبوط جب یہ بات ہونی لائے نیٹوں کا بارے میں تو جو کنٹری بروسل ٹریٹی سائنگوں کو چاہتا ہے کہ اوڑ لوگ رہے اور یو ایس رہے اور کوئی نیا کنٹری لیکن یو ایس چاہتا تھا کہ ایکسپینشن کیوں اور بھی زیادہ کنٹری اس آرگنیزشن سے جھوڑے تو پھر کینیڈا آئیس لینڈ نورویہ آئیلینڈ پورتگال پھر یہ سب کنٹری بھی جھوڑا اب بات میں یو ایس کیوں چاہتا تھا کیانیڈا آئیس لینڈ ڈینمانگ نورویہ آئیلینڈ پورتگال جھوڑے اگر یہ سب کنٹریز بھی جوائن ہوتا ہے تو اگر کل کو وار ہو تو یہ سب کنٹریز آپس میں اچھا سے ایک جوسرے گنے ساتھ کوارڈینیشن کر سکے اور میلیٹری بیس ہر جگہ انہیں افیلیویٹ ہو اتنے لمبے نیگوشیشن کے بعد آخرگار 1948 میں نورٹ ایشلانٹک تریٹی سائن ہوا اس ایگریمنٹ میں کون کون تھا میمبر کنٹری جس نے سائن کیا تھا یو ایس کانیڈا بیلجیم ڈینمار فرانس آئیس لینڈ ٹیلی لگزنبر دنہیزر لینڈ نورویہ پورتگال اور یو ایس سامل تھے اور ان سب کنٹریز نے ایگری کیا کہ اگر ایک بھی میمبر کنٹری پر اٹیک ہوتا ہے مانا جائے گا کہ سب میمبر کنٹری کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور سب کنٹریز اٹیک کرنے والی کنٹری کے اوپر وہاں ڈیکلیر کر دے گی تو یہ جو ہے یہ میمبر کنٹری پر اٹیک ہوگا تو سب میمبر کنٹری اس پر اٹیک کر دے گی یہ نیٹو کا آٹیکل 5 بھی منشان ہے تو آٹیکل 5 جو ہے تو یہی آٹیکل 5 یہی بولتا ہے کہ اگر ایک میمبر کنٹری پر کوئی بہاری اٹیک کرتا ہے کنٹری تو سب کنٹری اس کو مل کر اس کا مدد کرنی کے لئے آ جائے گی مان لی دیکھیں امریکہ پر تیسی 911 ہو جائے گی پورا یوروپ کنٹری پر اٹیک ہوگا اب یہ اگریمنٹ کا کچھ ٹرمس ان کنڈیشن ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب ٹرمس ان کنڈیشن تو میں ادر نہیں بتا سکتا کچھ ٹرمس ان کنڈیشن بتا دیتا ہوں پہلے یہ ہے کہ یہ اٹیک اگر نورت امریکہ اور یوروپ میں ہوتا ہے تب ہی یہ ٹریٹی کا تو اٹیکل 5 ہے یہ ایکٹیویٹ ہوگا یعنی کہ مان لی دیکھیں امریکہ کا کولینی کئی افریقہ میں یہ یوروپین کنڈیشن کا ہے مان لی فرانس کا کولینی اس وقت الجریہ میں تھا مان لی الگیریا میں کوئی اٹیک کرتا ہے مان لی رشیہ سوویان یہ کوئی بھی اٹیک کرتا ہے تب فرانس کا مدد کے لیے باقی میمبر کنٹریز نیٹو نہیں اترے گا یہ ایکٹیویٹ صرف اور صرف یوروپ کو پروٹیک کرنی کے لیے ہوگی تا ہے اور ایک اور سندھی میں یہ بھی ہے کہ اگر میٹری کو ہوتا ہے مان لی جو ملیٹری کو ہوتا ہے آپ کا کنتری پہ آپ کا کنتری پہ سیویل وار ہوتا ہے تو آپ سیویل وار وار آپ کو کنتری پہ ہوا آپ کا انٹرنال معاملہ ہے اس میں نیٹو کا کوئی لینہ دیانے نہیں نیٹو آپ کا مدد نہیں کرے گا 2016 میں ترکی میں جو ارتفتہ پروٹ ہوا تھا اس میں بھی دیکھئے گا آپ ترکی کا مدد کے لیے کوئی نیٹو کنٹری سامنے نہیں آئے کیونکہ وہ بالا کہ وہ ان کا ایکٹیویٹ نہیں ہوگا سیویل وار اگر کسی کنیٹوں کو جنیمبر کرتے ہیں اس کا اندار ہوتا ہے اس پر ایکٹیویٹ نہیں ہوگا اور اگر مان لیجے کہ میلیٹری کو ہوا تبھی بھی یہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا یہ انٹرنل ماملہ ہے اس میں یہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا تو یہ سندی سائن ہو گیا تو یوروپین کنٹریز نے اس سے گوہا لگائے مدد کیلئے مدد کیلئے مدد کریو ہے تو یہ جب پروپوزل پاس ہوگی تو یہ پروپوزل پاس ہونے کے بعد 1.4 بلین ڈالر یو ایس نے ویسٹرن یوروپ پر ان کنٹریز کے دیفنس کو مجبوط کرنی کے لیے دیا کی دوارہ سے تو ویسٹرن یوروپ نورٹ پورا یوروپ ویسٹرن یوروپ کو 1.4 بلین ڈالر یو ایس نے دیا تاکہ ان لوگ کا دیفنس مجبوط ہو سکے ٹریٹے کو اس سمیہ بعد کورین وار بھی چھڑ گیا اب سارے کنٹریز کو ایک جوٹ ہونا تھا اور آپ دیکھتے ہیں کورین وار پر مدد کرنے کے لیے یورو ایسٹرن گیا بھی تھا ہوا یہ کہ نورتھ کوریا جسے سوویئر یونین سپورٹ کرتا تھا اس سے ساؤتھ کوریا جسے یو ایس سپورٹ کرتا تھا ساؤتھ کوریا یو ایس کا علاہ تھا تو اس پر اٹیک کر دیا تو یو ایس بولا کہ جبکہ آرٹیکل فائیو ایکٹیویڈ نہیں ہو لیکن پھر بھی کیا ہوا یو ایس کود گیا اور ساؤتھ کوریا آپ کا جا کر اب تک نیٹوں کا پارٹ نہیں تھا امریکہ نے یہ بہانہ مارا کہ یہ جو ہے کمیونیش ایگریشن ہے ہمارے ایک الائی میمبر یو تبکہ الائی میمبر آپ کا جانا ساؤتھ کوریا نہیں تھا لیکن ساؤتھ کوریا ایک پوزیٹیو میمبر تھا اور ساؤتھ کوریا پر آپ کا جا کر کپٹلیسٹ یعنی یو ایس کا جیادہ پروہ ہو تھا اور اس نے کہا کہ یہ ڈیریک اٹیک ہے سوویٹ یونین کا یو ایس کا الائی کے اوپر تو یو ایس اور اس کا الائی نہیں کیا کہ کوریا میں اپنا فاظ بیجا تو یہ ایک دیکھتے ہیں کہ میٹوں کا ایگریمنٹ سانونے بعد یہ ایک 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 واہ لیکن یہ پیکٹ میں دیکھیں یو ایس نے خلاب ورزی کیا لیکن پھر بھی ماندل کی دب دبا بنانا تھا تو پھر اس نے کیا کر دیا کہ نہیں یہ ہم لوگ کا پر اٹاکی پھر 1952 میں اور میمبر کنٹری جوڑ جیسے گریس جوڑے ٹرکی بھی جوڑا آپ کا جانا کر� 1952 میں گریس اور ٹرکی جوڑا جب جرمنی نیٹو увид destined that جسے وا incarceration پیکٹ کہا گیا جس طریقہ سے نیٹو بنا تا نیٹو کا توڑ کے لیے ایک اگر بنانے کے لیے سوویٹ انہیں کہا گیا ایک کانٹر آرگنیزیشن با انس کا نام تھا وارسو پیکٹ میں سوویٹ انہوں کا جو سیٹلائیٹ اسٹیٹ تھے جو اسٹرن ایروپین کنٹری سے فال کرتے تھے ان لوگ اس کا میمبر تھے نیٹو میں سامن ہونے کا کیا بینیفیٹ نیٹو میں سامن ہونے کا بینیفیٹ یہ ہے کہ اب وہ لوگ سب یو ایس کا امبریلہ کا اندر آ جائیں گے یو ایس کیا تھا اسٹرن میں ایک نکلیر پاور تھا اب جو کانٹری نکلیر پاور نہیں ہے وہ بھی نکلیر پاور ہے اب اسے ڈر نہیں وہ کیا کریں اپنا ڈیولپ کریں اسی کے لیے آپ اگر فیل لینڈ دیکھئے فیل لینڈ کو ابھی میں بتا رہا ہوں تو اسی کے لیے سٹارٹ کے کہ ابھی فیل لینڈ میمبر بنا ہے ٹھیک ہے پہلے فیل لینڈ میمبر نہیں تھا لیکن اس طرح کے نیدہ لینڈ ہو گیا سکینڈین ایوڈ سوڈین فیوڈین ہے تو جو بہت سارا ایس کی آئیس لینڈ ہو گیا یہ سب کانٹری دیکھیں گا جب ہیمن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتا ہے تو ان لوگ کے آگر تھے ہمیسے اوپر میں آتے کیوں ان لوگ کو ٹر نہیں ہیں ان لوگ کے آگر ان لوگ اپنا میٹری کو مجبوط نہیں کرتے ان لوگ کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو باقی جو مجبوط ایروپین کنٹری وہ مدد کے لیے تو آئے گا یو ایس بھی آئے گا نکلیر پاور میں رہو نہیں رہا اس سے کوئی مطلب نہیں باقی تو ہمارا اللہ لوگ جس سے گریٹ بریٹین جرمانی اور یو ایس یہ تو نکلیر پاور ہی ہی ہے ہم لوگ اپنا ڈیولپمنٹ کریں اسی جیرے جو سکیٹلین ایوین کنٹری وہ لوگ ڈیولپ پر ڈیولپ کر رہے تو انیس سو پچاس میں پہلا ملٹری ڈوکٹرین آیا نیٹو کا 1950 میں ایک ملٹری ڈوکٹرین آیا یو ایس جو نیٹو کا ایگریمنٹ اس میں ایک ملٹری ڈوکٹرین جھوڑا اس میں یہ کیا تھا کہ اگر مان لیے کوئی ملٹری پر اٹیک ہوا تو یو ایس کیا کر سکتا ہے اپنا نکلیر ویپن ہے وہ بھی اٹیک کر دے گا جو اٹیکر کنٹری ہے اور یہی اسے کول وار کا شروعات ہوتا ہے ٹھیک اب یہاں اسے کہا ہوتا ہے کول وار کا شروعات ہوتا ہے اب لوگوں کو ڈرڈ سپنار شروع کے بھلے یو ایس کو پر اٹیک ہو نہیں یو ایس کو ملٹری پر اٹیک ہوں تو اس کو بچاؤ کے لیے یو ایس چاہے تو جو اس کا آلائی کنٹری کو پر اٹیک کیا ہے یو ایس اس کو پر بھی کیا کر دے گا نکلیر بام پھیک دے گا جس طرح جاپان بھی گئی تھا تو لوگوں کو ڈر تھا کہ یو ایس ابھی بھی نکلیر ویپن یوز کر ہی سکتا ہے اور اگر سامنے آئی گیا تھا وارڈ وارڈ 3 سامنے لیے ہوتے ہوتے بچ گیا اور یہی اسے سامنے لیے 40-50 سال کا ایسا دور گوجرہ تاپر لوگوں کو یہ ڈل لگا رہتا تھا کہ آئی نکل کبھی نکلیر وار چھڑ سکتا ہے کیونکہ یو ایس نے یہ بات جو آرٹیکل تھا 1950 میں اس میں نیٹو پر یہ ڈاکٹرین آلائی ایڈ کر دیا تھا تو میں نکلیر اٹیک اس کنٹری پر کر دوں گا اور آج بھی نیٹو اپنا ایکسپینشن کر رہا یہی ایکسپینشن کردہ رسیہ کو لگا ہوا ہے جس کے قرآن رسیہ نے اکرین پر اٹیک کر دیا کیونکہ اکرین بھی بھی بولتا تھا کہ میں نیٹو کا میمبر بننی جا رہا ہوں جس کا ویسے جلالائی شورہ آرابی میں تو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی اگر فیلینڈ ایڈ ہو گیا ہے تو فیلینڈ کو جوڑتے 31 میمبر کنٹری یہ نیٹو میں ہو جاتا ہے نیٹو کا ایک دو بیسک گان لیتے ہیں بیلجیم میں ہے پھر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بیلجیم دیرمارک فرانس آئسلین ڈالی کینیڈا لیکنیڈا نیڈرلین نوروی پروتگال انیٹڈ کرنیڈ اسٹیٹ پھر انیٹ سو باوان سے لے کر انیٹ سو نبی تا ہے کون کون کنٹری آٹ ہوا جربانی گریز ترکی اور اسپین اور اسیہ چاہتا ہے کہ بنیٹو ہے اس کا جو اسٹیٹس یہ پہلے جو اسٹیٹس تھا وہاں پر چلے جائے اس کے بعد اسپینشن کر رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے باقی جو نائٹی نائٹی سیمین کا بات جتنا بھی کنٹری آٹ ہوا اب یہ لوگ کیا ہے ان لوگ کا جو بارڈر ہے وہ رسیہ سے تب سٹا سٹی لگتا ہے اور اسٹیٹس کو یہ ڈر ہے کہ جیس تنا یو ایس ایکسپینڈ کرے گا اور کبھی بھی اگر ہوتا ہے تو رسیہ پر ڈرے گٹا ہے ان لوگ کر سکتے ہیں آسانی سے دیکھیں یہ سب جو کنٹری ہیں رسیہ کا پڑوسی کنٹری ہے ڈوہر سترہ سے ڈوہر بیس کا بیچ میں مانٹری نیگروں کو جب سب سے زیادہ رسیہ نے پروٹیس کیا وار ڈیکلیئر کر ہی دیا اور کچھ بیسک جان لیتے ہیں جتنا بھی میمبر کنٹری ہوتا ہے ان لوگ کا جس طریقہ سے ایمبیزیڈر ہوتا ہے اسی طریقہ سے جتنا بھی میمبر کنٹری ہوتا ہے ابھی ایمبیزیڈر کون بنتا ہے ایمبیزیڈر ہر کوئی نہیں بن سکتے جو بھائی ڈپلومیٹ بنا دیتے ہیں ان لوگ ہم نے ایمبیزیڈر بنا دیتے ہیں لیکن نیٹو کا جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے ایمبیزیڈر ہوتا ہے وہ کنٹری کا پریسیڈنٹ ہونا چاہیے یا پرائم میریسٹر ہونا چاہیے یا ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کا ایڈ ہونا چاہیے یہی لوگ آپ کا جا کر نیٹو کا ایمبیزیڈر بن سکتے ہیں لیکن نیٹو کا اصل مقصد تو میں نے بتا دیا لیکن آج نیٹو کا مقصد کیا آج نیٹو کا مقصد ہے اس کا جتنا بھی کنٹری میمبر کنٹری ہے وہ لوگ اجادی سے ہر کام کر سکیں جس طریقہ سے بہت سارا جو ابھی میں نے کنٹری نام لیا جس پہ بہت سارا کنٹری ہے جبکہ وہ کنٹری کا مجھبود نہیں ہے کنٹری آبادی ایک کروڑ سے نیچے چالیس پچاس لگ ساٹھ لگ آوا دی ہے لیکن پھر بھی وہ کنٹری میں آگے کیوں آگے کیونکہ ان لوگ نیٹو کا ممبر ہیں اور ان لوگ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اور ان لوگ ڈیولپ کرتے جا رہے تو یہی چیز ماننا تھا جو میمبر کنٹری وہ فریڈام انہیں ملے ان کا جو ریجن ہے وہ اسٹیبل رہے اور تارگیٹ تھا کہ جتنا بھی اگر میمبر کنٹری کے خلاف جیدہ ویپن بنا رہے تو یہ بھی نیٹو کا مقصد ہے اور یوپن اور مارچ دسٹرکشن کا استعمال کہاں کیا تھا یونٹی اسٹیٹ نے یونٹی اسٹیٹ نے ایراک کو بولا تھا کہ دیکھو تم کیا جو رہے بنا رہے ہو ایسا ہتھیار جو بہت بڑا تفہیل آ سکتا ہے یہی بول کر کیا کیا تھا یونٹی اسٹیٹ نے کہاں پر ایراک پر اٹیک کیا تھا یہی کاران تھا کاران اور بھی ہو سکتا ہے لیکن امریکہ نے تو یہی بولا تھا اور نیٹو کا ممبر نے بھی ساتھ دیئے کیوں کیونکہ نیٹو کا آٹیکل میں لکھا ہی ہوا تھا کہ ویپن اور مارچ ڈکسٹرکشن کے لیے بھی نیٹو ایک جوسرہ کا ساتھ دے گا پھر تیریڈیزم سے لڑنے کے لیے پھر سائیور اٹیک سے بھی لڑنے کے لیے تو یہ سب سمجھ لیے موٹیف ہے نیٹو کا اور آٹیکل 5 میں میں نے بتا دیا یہ کنٹری پر اٹیک ہونا مطلب سارے کنٹری پر اٹیک ہونا تو آج ہم لوگوں نے یہ جان لی ہے اور سب سے زیادہ نیٹو کا جو فنڈنگ ہوتا فنڈنگ بھی ضروری ہے تو سب سے زیادہ نیٹو کو فنڈنگ آپ کا جاکہ یونیٹسٹیٹ ہی کرتا ہے نیٹو کو کون کرتا ہے تو دوستو آج ہم لوگوں نے نیٹو کے بارے پر جانا نیٹو کا سیسٹری جانا اور اسی طریقے سے آپ لوگوں روزق جانکاری لینا ہے تو خورچانر سے جھوڑے رہی